غازی خان کے ایک چھوٹے سے شہر چھوٹی کے اندر یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انتصاف کے ایم پی اے محمد حنیب خان پتافی صاحب اور یوم دفاع کے دن یہاں پہ تشریف لائے ہیں غازی محمد کے ہاں آئیے پہلے ہم پوچھتے ہیں ایم پی اے حنیب خان پتافی صاحب سے کہ وہ یہاں پہ ان غازی محمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے یوم دفاع کے دن کے بارے میں کیل بتائیں گے جی چھے ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے آج ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں میں موجود ہوں ہمارے غازی غازی محمد صاحب کے دیرے چھوٹی زیری میں اور ان سے ہم بات بھی کریں گے اور ان سے ہم 65 یہ دو جنگوں کے غازی ہیں اور 65 کی جنگ بھی اور اکتر کی جنگ بھی اور جنگ کی سٹوری بھی ان سے سنیں گے تو اسی سلسلے میں اور آج کے دن ہم اہد کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے درگ نہیں کریں جی اس کے بعد ہم پوچھیں گے غازی محمد صاحب سے کہ انیس سو پیسٹ کی جنگ میں جب انہوں نے جنگیں لیڈی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان دے دیں کہ وہ کون سے علاق تھے کون سے ایسی بہادری تھی کہ انہوں کو جنگ جیتنے پر مجبور کر گئی کون سے ایسے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ اکٹے ہو کر دشمنوں کو چت کر دیا ان کی فوجوں کو ہرا دیا جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سارے سن انیس سو پینٹ کی جنگ میں جب حکومت پاکستان کی طرف اعلان ہوا ہم پنجاب پولیس میں تھے ہمیں انہوں نے والٹینٹرینک سکول لاہور وہاں ہم جمع ہوئے جناب تمام پولیس اور سب وہاں سے ہمیں تشکیل کر دی افسروں نے توج کے افسر تھے انہوں نے کسی کوئی کہیں جگہ بھیجا کوئی کہیں جگہ ہم تو ادھر باولنگر گئے تھے فادر کے سیکٹر پر زلہ فیروت پور انڈیا کا علاقہ ہے ہم وہاں پہنچے جناب ہمارا کمانڈر تھا کنڈل میر حمزہ صاحب اس وقت ہمارا یہ کنٹرول کر رہا تھا ہمارے صاحب اس نے بڑے بہدری کے ساتھ ہمارے جورت اور حوصل بلند تو اس کنڈل صاحب نے کر دیئے ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم جنگ کے آگے آگے رہے ہیں جناب جناب پھر حالات کچھ معمول پر آئے ہمیں کچھ علاقوں میں پھر تقسیم کر دیا کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں پھر جناب ہم جرح حالات ٹھیک ہو گئے ان کے انڈیا کے جو ہم نے گستار کیے تھے سوجی سپاہی زندہ وہ کہتے تھے بھئی آپ پاکستان والوں وہ سوج اپنی دکھاؤ جن کی سب دل دباس ہے سب دل دباس والے سوج دکھاؤ یہ تو پولیس کی وردی بھی ہم نے دیکھ لیا فوج کی بھی وردی ہے لیکن سب دل لباس والی فوج کون ہے آپ کی کہاں رہتی ہے ہمارے افسران ہم کہتے تھے بھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ وہ اللہ کے فرشتے ہیں وہ کہتے تھے انڈیا والے ہم عرام سے بیچے ہوئے ہوتے تھے وہ چاہدو دور ہمیں گھراؤ کر کے چارٹ کرتے تھے ایسے سنگین کے ساتھ ہم پھر ہوش نہیں ہوتا ہم برک پھول دیتے جی شکریہ 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 جی شکریہ